اللہ الرحمن الرحیم صفا اور مروہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سیدہ حاجرہ پانی کی تالاش میں دوڑی تھی ان کا یہ عمل حج اور عمرے کا حصہ بن گیا ہے سعی کا طریقہ یہ ہے کہ جس طواف کے بعد سعی کر رہا ہو اس طواف سے فارغ ہو کر دو رکات واجب پڑھ کر حجرِ اسود کا استلام کرے یہ نوہ استلام ہے اور مستحب ہے استلام کے بعد باب السفا سے مستحب سے باہر نکلے اور سفا پر جائے اور سفا کے قریب یہ پڑھے ابدع بما بدا اللہ بی انہا صفا والماروات من شعائر اللہ یعنی جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں پھر سفا کی ایک تہائی پر چڑھے پھر بیت اللہ کی طرف مو کر کے کھڑا ہو اور بیت اللہ پر نظر رہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف منڈو تک اٹھا لے جیسے دعا میں اٹھاتے ہیں اس کے بعد تین مرتبہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر تحلیق یعنی لا الہ الا اللہ بلند آواز سے تین مرتبہ کہے اور آہستہ سے درود شریف پڑھے پھر خوب خشو کے ساتھ انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے لیے اعزہ اور اقارب کے لیے اور دیگر اہل ایمان کے لیے خوب دعا کرے یہاں دعا قبول ہوتی ہے پھر تلبیہ بھی پڑھتا رہے اور دیر تک کھڑا رہے تقریبا پچیس آیات کے بمقدار وہاں ٹھہرے پھر وہ اپنی رفتار سے ذکر کرتا ہوا دعا مانتا ہوا مروہ کی طرف چلے اور صفا مروہ کے درمیان یہ دعا پڑھے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم اے اللہ بخش دے آپ ہی سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے بزرگ ہیں اس کے علاوہ جو یاد ہو یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اس کو پڑھتا رہے پھر جب سبز رنگ کی لائٹ چھے ہاتھ کے فاصلے پر رہ جائے تو دوڑ کر چلے مگر متوسط رفتار سے دوڑے جب دونوں سبز لائٹ سے نکل جائے تو پھر اپنی رفتار سے چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ پہنچ جائے اور کشادہ جگہ پر رک جائے ذرا دہنی جانب کو مائل ہو کر بیت اللہ کی طرف موک کر کے کھڑا ہو اور پھر جس طرح صفحہ پر ذکر اور دعا کیے تھا یہاں پر بھی کرے یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے یہ صفحہ سے مروہ تک ایک چکر مکمل ہو گیا اس کے بعد مروہ سے اتر کر صفحہ کی طرف چلے اور دونوں سبز رنگ کی جو لائٹ ہے اس کے درمیان دوڑ کر چلے اور صفحہ پر چڑھ کر پھر اسی طرح دعا اور ذکر کرے جسے شروع میں کیا تھا یہ مروہ سے صفحہ تک دوسرا چکر مکمل ہو گیا اس طرح سات چکر پورے کر لے اس کے بعد دو رکات نفل مسجد حرام میں پڑھے یہ نماز مطاف یعنی جہاں تواف کیا جاتا ہے اس جگہ پڑھنا مستحب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین